جب جن کرتا ہے نا پولیس سے باگتا ہے پولیس اس کا پیچھا کرتی ہے پکڑتی ہے کیب کرتی ہے اسے ٹرانچر کرتی ہے سزا دیتی ہے اس کو مار کیوں کرتی ہے کیوں اس لیے کہ پولیس کا مجرم پولیس سے باگ گیا پولیس کا مجرم پولیس سے باگ گیا اگر ایک سخت دیم استاد کا شاگیت اس سے باگ جائے نا مستاب اس کا پیچھا کرتا ہے شاگیت کو پکڑتا ہے اور اس شاگیت کو سزا دیتا ہے مارتا ہے تو پتا چلا کہ جو باگا ہوا ہوتا ہے اس کے ساتھ بڑا سخت سبول کیا جاتا ہے اسے سزا دی جاتی ہے اس کی سرزرج کی جاتی ہے اب آئیں اس آیت میں ایک ایک لفظ کے اوپر غور کریں رب نے کہا اے میری بارگا سے بھاگے ہوئے انسان اے میری رحمت سے دور ہوتے ہوئے انسان آجا پلٹ کے آجا میری بارگا میں میں تجھے یقین دیناتا ہوں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا جب میری بارگا میں آئے گا تو میری رحمت دور کے طرح استقبال ہم تو مائن با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں ہم تو مائن با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں رحمت دکھنائے کسے کوئی رحمت بنزل ہی نہیں اللہ بڑا کریم ہے اللہ کم انتظار کرتا ہے میرا بندہ کم میرے سامنے ہاتھ آتا ہے تو بڑی حضرت جنابِ موسیٰ علیہ السلام کہت پڑ گیا آرشن ہو رہی پانی کا سخیرہ ہتم ہو چکا ہے جنابِ موسیٰ کرنی اللہ نہیں لوگوں پر یاپنے دیدان میں چلے گے رب کی حساب دعا ماننے لگے اللہ تیرے محضوب تڑپ نہیں ہے پانی کے لیے عداد ختم ہو گیا پانی کے سخیرے سوٹ گئے مالک کرنے کا نامت کی بارش عطا فرماؤں رب نے جواب دیا اے گرمبرم صاحب تیری اس احفر میں اس حجمے میں ایک ایسا بنتا ہے جس کی نوست کی وجہ سے میں بارش ناظر کر رہا کیوں اس لیے کہ اس نے چالیس سال اپنی زندگی کے اس طرح گزارے کہ اس نے کبھی ایک بار کی میری بارتا فرس اجتائی نہیں کیا چالیس سال اس نے مزار کیا کبھی وہ آیا ہی نہیں میری پاس کبھی اس نے توبہ ہی نہیں کی کبھی اس نے ہاتھ ہی نہیں اٹھائے کبھی اس نے مریاد ہی نہیں کیا کبھی اس نے میرا سکر ہی نہیں کیا جانتک وہ یہاں وجود ہے میرا ہمارش نہیں نکل جاؤ یہاں سے تاکہ دوسرے لوگوں کو ملے انڈیبل مل سکے اور روایت بھی ہے کہ وہ شخص اس نحمن میں مجمع میں مجلس میں موجود تھا اسے پتا چل گیا بات دیکھو رہی ہے وہی کھڑے کھڑے اس نے رب کی بارتا کے پر سکی اے مالک چالیس سال مانا مانا کہ میں تجھ سے وفا نہ کر سکا میں نے تجھے کبھی سجدہ نہ کیا میں نے تجھے کبھی یاد نہ کیا لیکن اے اللہ میں سب کے سامنے سے نکل کے جاؤں گا تجھے کیا ہی سکت بھی رہ جائے اللہ میں یہاں سے نکل کے جاؤں گا تو لوگ میرے اوپر اونی اٹھائیں گے اللہ جس طرح نے چالیس سال میرے دناوں کے قوت پردہ رکھا ہے مالک کرمکار آج بھی میں پکے دل سے دوبہ کرتا ہوں آج بھی مجھے اپنا پردہ نصیب پر بس اس نے دل میں دعا کی ابھی اس کی دعا پوری نہیں ہوئی کہ اللہ نے رحمت کی بارت کو ناظر کرتا نارے تکبیر نارے نسال نارے حیدری رحمت کی بارت شکرید ہو حضرت موسا حدث کرتے ہیں اے میرے مالک بندہ کو نکنا کوئی نہیں بارش کیسے ہو گئی مالک بندہ نکنا کوئی نہیں بارش کیسے ہو گئی رب نے کہا اے میرے موبر موسا پہلے میں جس کی نوصد کی وجہ سے بارش نہیں کر رہا تھا اس نے میرے بارکاہ میں اتنی سچی توبہ کی ہے اب اس کی توبہ کی بسینے سے ہی بارش ناظر کرتے ہیں حضرت موسا نے حضرت کی اے مالک بندہ سے ہی وہ بندہ ہے کون میں اس کو دیکھتا سکھوں مالک بندہ سے ہی وہ ہے کون رب نے کہا اے موسا چالیس سال وہ میرا نافرمان رہا جب تک وہ میرا نہیں تھا میں نے دم بھی اس کا پردہ لکھونا اب وہ میرا بن چکا ہے اب میں اس کا پردہ کیسے گئے اللہ اپنے بندوں کی توبہ کر گزار کرتا ہے رب کہتا ہے قرآن میں اے میرے وہ بندوں جن نے اپنی جانب میں زم کر لیا جنہوں نے گناہ کمال کیے جنہوں نے نافرمانی کر لیا جنہوں نے مجھے نراز کر لیا لا تک نکو بل رحمتتا اے میرے حبیب مہتشاہ میرے بندوں کو کہہ دیجئے لا تک نکو بل رحمتتا کبھی بھی اپنے رحم کی رحمتتا ہے ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ جس طرح تُو نے حضرت موسیٰ کے اس امتی کو اس کے گناہوں کی پردہ کوشی کی تھی اللہ ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ہمارے گناہوں کے اوپر بھی اپنی رحمت کی جادر عطا کرتے ہیں ہماری کناہوں کو بھی اسی طرح پردہ کوشی کی کوئی قطع کرتے ہیں اور پھر دیکھیں قرآن میں جب تو جلال انشاءت ہر آیا حُم مَنَا تُسْ عُلُونَ نَيُوْبَرِزِقْ عَنِنَّائِن ابھی چوہی درکھیں حُم مَنَا تُسْ عَلُونَ نَيُوْبَرِزِقْ عَنِنَّائِن انقریب تم سے نبقی کے بارے میں ضرور سوال لکھجائیں اللہ کہہ رہا ہے قرآن کی کہ اے انسان ہاں نے خود میں نمت دی ہے نا اللہ صرف سوال بھی کرے گا ضرور سوال کرے گا ہاتھ اللہ کی نمت ہیں اللہ پوچھے گا ہاتھوں سے کیا اچھا عمل کیا کیا بنا ہوگی آنکھیں اللہ کی نمت ہیں اللہ پوچھے گا کہ ان آنکھوں سے تو نے قرآن کی زیارت کی تھی اور تو پشامل کی نظر سے دیکھا تھا اللہ پوچھے گا انسان سے ایک ایک نمت کے بارے میں جو اللہ بیانے آتا ہی ہیں اور صرف اللہ پوچھے گا نہیں اللہ ضرور پوچھے گا اللہ ضرور پوچھے گا اے میرے پوچھنے دوستوں جب اللہ پوچھے گا تو ابھی وقت ہے ابھی ہمارے سانسیں چل رہی ہیں ابھی سورج مغرب سے تلور نہیں ہوا ہے ابھی ہماری نوک کبز نہیں ہوئی ہے ابھی ہمارا نام مردوں میں شامل نہیں ہے ابھی مسجد کے سبین پر سے ہماری خودنی کا اعلان نہیں ہوا ہے ابھی لوگ ہمارا جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں آئے ہیں ابھی ہماری سانسیں چل رہی ہیں ہمارا دلدک رہا ہے ہماری زبان بول نہیں ہے ابھی اندہ میں زمینی عطا کر رہی ہے تو آئے پرٹ آئے رب کی بارگاہ میں آ جائے رب کی بارگاہ میں اور یقین جانے جب کوئی بندہ سن کے دل سے رب کی بارگاہ میں آتا ہے بلے اس نے اپنی زندگی ساری گناہوں میں سرک کی ہو رب فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں دیکھو دیکھو اس بندے نے گناہوں میں زندگی بسر کی اس بندے نے غلطیوں میں زندگی بسر کی یہ آیا ہے بندہ تو میرا ہے آیا بھی میرے پاس یہ اے فرشتوں دوا ہو جاؤ میں اس کے گناہوں کو نہیں دیکھوں گا اس کی آنکھ سے نکلے ہوئے آسوں کو دیکھتے ہوئے میں اس کے زندگی بر کے گناہوں کو باگا اندہ بڑا رہین ہے اپنے بندوں پہ اندہ بڑا قریم ہے اپنے بندوں پہ تو آج کی راہ آج کی رات کنسی رات ہے آج کی رات مختلف کی رات ہے رب کی حضور اپنے بندوں کی معافی مانگنی کی رات ہے اور پھر دیکھیں شب برات پچھلے ساتھ کی مزیدی کتنے لوگ ایسے تھے درہ وار کریں اپنے خاندان میں اپنی برادری میں اپنے محلے میں اپنے دوستوں میں کتنے لوگ ایسے تھے جو ہمارے ساتھ مجھو پھٹتے تھے بیٹھتے تھے کھاتے پیتے تھے نماز پڑھتے تھے ہمارے ساتھ آج وہ ہمارے ساتھ مجھو گے تو ہمارے ساتھ مجھو گے ہمارے ساتھ مجھو گے کیونکہ بتا سکتے ہیں کوئی نہیں بتا سکتا جب نہیں بتا سکتا اور ساس ساس تو ایک امانت ہے ساس باہر آئے تو نہیں پتا ہوتا کہ ساس واپس میں جائے گا ساس اندر گیا ہے تو نہیں پتا کہ باہر کیایایا کہ نہیں جب ہماری زندگی اتنی چھوڑی سی زندگی ہے پانی کے گھرگلے سے بھی کم تر ایسی اپنی ہے پھر ہم یہ زندگی رب کی نا فرمانی میں کیوں پسر کرتے ہیں کیوں پسر کرتے ہیں میرے حضور بھی یہ کریم بڑے سننلاہور میرے حضور بھی سننلاہور سننلاہور حضور میں پوچھا اپنے صحابہ سے صحابہ بتاؤ سب سے زیادہ مفلس قول ہے غریب کون ہے مفلس کسے سمجھتے ہیں صحابہ نے طرز کی حضور مفلس وہ ہے جس کے پاس درم نہ ہو دنار نہ ہو مال نہ ہو دولت نہ ہو پیسہ نہ ہو جائداد نہ ہو مفلس ہے حضور نے فرمایا کہیں جس کے پاس پیسہ نہیں درم دنار نہیں اللہ کے نظرم وہ مفلس ہے صحابہ نے حق پان کے عزمی حضور پھر آپ کی انشاءت فرمائی کون ہے مفلس کون ہے مفلس تو سنے حضور نے کیا پکا تبجھر جگیب نہیں آگے نارے تکیر نارے انسانر نارے انسانر نارے تحقیق نارے حیدری نارے روسی نارے حضور حضور پھر آپ انشاءت فرمائی کون ہے مفلس سنے حضور نے کیا پکا حضور نے فرمائی کون ہے مفلس اللہ کے نظرم جو ہے کہ جو قیامت کے درم کی حضور آئے گا اس کے نام اے عمال میں نیتی کا بہت بڑا زخیہ ہوگا اس نے نوازے بھی پڑی ہوگی زکاتے بھی دی ہوگی موزے حج زکار سب کچھ اس کے نام اے عمال میں نیتی کا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے دنیا پہ لوگوں کے کوئی ورے ظلم کیے ہوگا اس نے کسی کا حق بسر کیا ہوگا کسی کو ستایا ہوگا کسی کے مان کو ہڑک کیا ہوگا کسی کا دل دکھایا ہوگا اب دنیا میں اس نے جس جس کا حق طلب کیا ہوگا وہ بھی رب کی بارگاہ میں مقدمہ دائم کر دیئے اس کے دنیا تو وہ کہیں کہ یہ وہ شخص ہے جس نے دنیا میں میرا دل دکھایا تھا اس نے دنیا میں میرے ساتھ زیادتی کی تھی اس نے دنیا میں میرے اوپر ظلم کیا تھا رب آج بدلا چاہیے تو اس نے فرمایا کہ قیامت کے دن جو کرنسی چلے گی نا وہ دی رب و دینار کی کرنسی نہیں چلے گی حدیث کا مفہومت کر رہا ہوں قیامت کے دن کرنسی چلے گی نیٹی ہوگی تو اسی کرنسی کی ہوگی ہمارے صالح کی کرنسی اور جب وہ کہیں گے کہ جائے باری طرح ہمیں ہمارا حق کی جائیے تو پھر قیامت کے دن چھرمانے کے طور پہ اور فدیہ کے طور پہ کوئی پیسہ کو ہوتا نہیں رب حکم دے گا کہ اس شخص کے نامہ عمار سے نیکیوں کو منتقل کر دیا جائے کون لوگوں کے نامہ عمار نے کہ دنیا میں یہ جن جن کے اوپر زم کرتا رہا ہے اب اس کی نیکیاں ٹرانسفر ہو رہی ہیں اس کی نیکیاں منتقل ہو رہی ہیں حق ادار آ رہی ہے اپنا حق لے کے جا رہی جتنا کسی کا حق اس نے غصب کیا تھا اس کے برابر اس کی نامہ عمار سے نیکیاں نکل نہیں ہیں حضور نے فرمایا ایک برابر ایسا بھی آ جائے گا کہ وہ جو نامہ عمار بھار کے نیکے آیا تھا انہاں بھی بارکہ بھی ایک برابر وہ بھی آئے گا کہ اس کے نامہ عمار سے ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی مگر حق دار آپ بھی باقی ہو گئے حق دار آپ بھی آپ فرشتے حق کریں گے برابر نیکیاں تو ختم ہو گی آپ کیا دیا جائیں آپ کو یہ بات سنیے گا اور کام چاہیے گا اور توبہ کی جائے گا حضور نے فرمایا آپ اکم دے گا کہ فرشتے کو کہ آپ ایسے کرو نیکیاں اس کی ختم ہو گئی آپ جس جس کا اس نے حق دبایا تھا حق داروں کے نامہ عمار سے اٹھا ہوں کو اٹھاو اور اس کے نامہ عمار اٹھاو پہلے نیکیاں ساری چلی گئی یہ بھی بہت بڑا حسارہ تھا لیکن بات یہاں رکی نہیں آپ گناہ اس کے نامہ عمار پشان کرنے تو حضور نے فرمایا قیامت کے دین رام کے نزدیک یہ مفرس ہوگا جس نے دنیا میں لوگوں کے اوپر ضرور کی گا وہ آج ہماری حالت کی ہے وہاں پانچ وقت کی نباسی ہو ہیں مادرت کے ساتھ موسنقی جیے گارے کے اس کے باہت جہاں آپ دو پر قمیٹی کرنے ہیں آج مسلمان داری کو رکھی ہوئی ہے سمت کے مطابق لیکن وہ ڈنڈی بھی مار رہا ہے دو نمبری کرنے ہیں آج کا مسلمان حج پہ حج اور عمرہ پہ مرا بھی کیا جا رہا ہے مگر بلون بھی مناوٹ کر کہ اس کو دیج رہا ہے آج کا مسلمان رم رم کی کرتا ہے